دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائب تو سید سات قادری تو لال بیگ اور اسی طرح کے مختلف اور حشرات الارض زمین میں موجود کیڑے مکوڑے یا بگز یا اسی قسم کی وہ چیزیں جو آپ کو اور مجھے کریپ آؤٹ کرتی ہیں یہ چلتی ہیں تو انہیں دیکھ کر ہی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انہیں گھنسی آتی ہے کراہیت سے محسوس ہوتی ہے لیکن دنیا کے ایکو سسٹم میں ان کا رہنا اور ہونا بہت ضروری ہے ہمارے ہاں اکثر خواتین لال بیگ کو دیکھتی ہیں تو وہ فوراں پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ کیا بلا آگئی ہے آخر یہ لال بیگ جو ہے یہ اللہ تعالی نے جو بنایا ہے تو اس سے تو ہمیں گھنسی آتی ہے تو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے یاد اکھیں یہ کوکرو جسے آپ لال بیگ کہتے ہیں زمین پر بسنے والے قدیم ترین جانوروں میں سے ہیں سائنسسٹ کہتے ہیں کہ سترہ کروڑ برس پہلے جب ڈائنسار کا دور کہتے ہیں شروع ہوا تو یہ کیڑا آل ریڈی موجود تھا انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے ٹھیک ہے ہمارے ہاں کی خواتین ہی نہیں بلکہ دنیا میں بہت سارے ملکوں کی خواتین اس چیز کو دیکھ کر ذرا سی خوف زدہ ہو جاتی ہیں اور مختلف ناموں سے اسے مختلف جگہوں پر بلائے جاتا ہے مثال کے طور پر کہیں کہیں اسے کریزی بگ بھی کہا جاتا ہے یہ نام اسے اس لیے دیا جاتا ہے کہ جب دوڑتا ہے تو بہت وحشت ناگ اور زگ زگ انداز میں دوڑتا ہے تو بہرحال دنیا میں اس وقت آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ چار ہزار سے زائد قسم کے کوکروچز موجود ہیں اور صرف تیس ہی قسم ایسی ہیں جن سے ہمارا اور آپ کا واسطہ پڑتا ہے کوکروچ جو ہے وہ بلا کا سخت جان بھی ہوتا ہے تبتے ہوئے سہراؤں سے لے کر انتہائی سرد اور برفانی علاقوں تک ہر جگہ موجود ہے کوکروچ ایک مہینے تک خوراک اور پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے دو ماہ تک صرف پانی پر گزارہ کر سکتا ہے پانچ ماہ تک اسے پانی کے بغیر صرف خوشک خوراک ملتی رہے تو بھی ٹھیک رہتا ہے اگر اسے برف میں دبا دیا جائے تو برف پگلنے پر بھاکڑا ہوتا ہے یہ انتہائی سخت گرمی اور سخت سردی دونوں ماہول میں آسانی سے ایڈجسٹ ہو جاتا ہے یہ ریڈییشنز بھی ورداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ آرگینک مٹیریل کو بطور خوراک استعمال کر کے کھاد بنا دیتا ہے تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ فارمنگ میں اس کا کتنا زیادہ ایک کام ہوگا کہ آرگینک مٹیریل کو کھائے اور آپ کے لیے کھاد بنائے اچھا بالعموم کیا ہوتا ہے کہ یہ کیڑا رات کے وقت بار نکلتا ہے اس کے سر پر تین عام آنکھیں اور دو مرکب آنکھیں ہوتی ہیں ہنی کوم لائک لائٹ سینسرز ٹائپ کی ان کے سر سے جڑے انٹینہ ان کے جسم سے بڑے ہوتے ہیں اور یہ ان کے ذریعے پانی کا پتہ لگاتے ہیں اور خطرے کو محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ ذائقہ اور بھوکہ بھی پتہ لگا سکتے ہیں ان کی ٹانگوں پر موجود بال ان کو اچھی پکڑ یا گرب دیتے ہیں جس سے یہ آسانی سے دیوار پر بھاگتے نظر آتے ہیں کوک روج ہر چیز کھا لیتے ہیں یہ مردہ جانور کی جلد کڑا کرکٹ اور انسانی فضلہ بھی حضم کر جاتے ہیں کوک روجز گرم اور نمی کو پسند کرتے ہیں یہ پانی کے قریب ہی رہتے ہیں اور بہت تیزی سے بڑھتے ہیں کہ ان کی نسلیں بہت جلدی پھیلتی ہیں کوک روجز کے جسم پر ایک چکنا اور ویکس مومی کور ہوتا ہے جو ان کو پانی میں نہیں ڈوبنے دیتا یہ آسانی سے پانی میں تیراکی کر سکتے ہیں اور دس منٹ پانی کے اندر ڈوبے رہ سکتے ہیں اور اٹھارہ گھنٹے ایک ہی جگہ بغیر کوئی حرکت کی پڑے رہنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں بغیر کچھ کھائے پیئے کئی ہفتے بھی رہ سکتے ہیں مادہ کوک روج ایک ہی نر سے ایک بار ملاب کرتی ہے اور مرتے دم تک بچے جنتی رہتی ہے مادہ ایک وقت میں پچاس کوک روج پیدا کر سکتی ہے کبھی کبھی تین ہفتے میں یہ تعداد پوری ہوتی ہے کوک روج کا دل ایک ٹیوب اور کئی والف پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ ایک سادہ سا سسٹم ہے یہ سانس لینے کے لیے اپنے موں کا استعمال بھی نہیں کرتے یہ سانس لینے کے لیے اپنے تمام جسم کی جلد کا استعمال کرتے ہیں انسانوں کی درہ ان کے پھیبڑے نہیں ہوتے ان کے جلد پر موجود چھوٹے والف جو ہیں جنہیں آپ سپیریکلز کہتے ہیں اور جلد کے اندر موجود ٹیوب جو ہوا کو ڈائریکٹ سیلز تک پہنچا دیتی ہے تو جب کاربن ڈائوکسائیڈ کی مقدار ان کے اندر زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ جو چھوٹے والف ہوتے ہیں جنہیں آپ سپیریکلز کہتے ہیں یہ نے کھول دیتے ہیں اور کاربن ڈائوکسائیڈ نکال دیتے ہیں اور اکسیجن والی فریش ہوا اندر داخل ہو جاتی ہے اس وجہ سے یہ سر کے بغیر بھی سانس لے سکتے ہیں کوک روج سر کے جسم سے علیدہ ہونے کے باوجود بھی ان کا جسم نو دن تک زندہ رہتا ہے ان کا سر جسم سے علیدہ ہونے پر گردن کی جگہ ان کا ایک خون چپ چپا ساف سمجھنے بیشکلی ان میں ریڈ والا خون تو ہوتا نہیں وائٹ سا ایک جو بھی مادہ ہوتا ہے ان میں وہ اسے وہاں جم جاتا ہے تو چیز آٹومیٹکلی سیل ہو جاتی ہے تو ان کے جلد پر یہ موجود دیکھیں نا کیا اللہ تعالیٰ نے انتظام رکھا ہے کیا نظام رکھا ہے یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی ہیں ہمیں بتانے کے لیے کہ دیکھو میں نے اتنے چھوٹے سے کیڑے میں بھی کیا نظام رکھ دیا ہے تو پھر تم سوچتے نہیں تم سمجھتے نہیں تم غور نہیں کرتے تم کیسے نہیں کہتے سبحان اللہ اچھا ان کا نروس سسٹم جو ہوتا ہے یہ بھی ان کا بڑا نروس سسٹم جو ہوتا ہے یہ بھی بڑا ایک زبردست قسم کا ہوتا ہے ان کا دماغ بھی ہوتا ہے جس سے وہ معلومات کو پروسس کرتے ہیں جو ان کی اپنی آنکھوں یا انٹینہ سے انہیں ملتی ہیں یہ سب پروسس کرنا ان کی ایک خاص نرو ہوتی ہے نرو کورڈ جسے کہتے ہیں جو ان کے جسم کے اندر تک اترتی ہے تو اس طرح ان میں ریفلیکسز بھی ہوتے ہیں اچھا اس لیے سر کے کٹنے کا ایک ہی نقصان انہیں وہ ہوتا ہے کہ وہ کھانا نہیں کھا پاتے اور نتیجہ یہ رہتا ہے کہ پھر وہ ایونچولی بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں جب ان کے اندر کا سٹورج ختم ہو جاتے ہیں تو کوکروچ سے عموماً آپ جہاں زیادہ ہونا بچاؤ کا ذریعہ ہے اور جسم کے بعض غدودوں سے یہ نکلتی ہے ان کے بہت سے کیڑے مکڑے کھانے والے جانور ان کوکروچز کو اس لیے نکھاتے کہ ان کے پاس سے غلیظ بدبو آتا کوکروچز جو ہے یہ الرجی یا دمے کے مریضوں کے لیے بہت نقصان دے ہوتے ہیں یا بیکٹیریا کو پھیلانے کا سبب بھی بنتے ہیں کوکروچز کے کاٹنے سے جلد میں خراش اور ہلکی سوجن ہو جاتی ہے اس سے انفیکشن کا خطرہ رہتا ہے کوکروچز کی چند اقسام ایسی بھی ہیں جنہیں بطور پالتو بھی رکھا جاتا ہے مثال کے طور پہ میڈا گیس کر ہسیں گے سب سے زیادہ پالتو رکھے جانے والا ایک کوکروچ ہے چائنہ میں انہیں بطور خوراک بھی استعمال کیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں چینی کیا نہیں کھا تھے اور اس کے ساتھ ضائع شدہ خوراک کو ٹھکانے لگانے کا جو معاملہ ہے وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں نا یہ کھاتا ہے اور پھر اس چیز کو خاد بنا دیتا ہے تو چائنہ میں ہر سال کوئی ساٹھ ملین ٹن کیچن ویسٹ پیدا ہوتا ہے یہ کچھرہ جسے آپ کہتے ہیں اور اس کچھرے کو ٹھکانے لگانے کے لیے فرمنٹیشن کا جو پروسس ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل چیز دے دی آپ کو کوکروچ یہ کھاتا ہے فوڈ ویسٹ کو اور بنا دیتا ہے اس کی خاد تو دیکھیں پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے کوکروچ پائے جاتے ہیں کوئی اچھی چیز نہیں ہے بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے آپ کو اچھا اس کو افریقہ میں کچھ لوگوں نے دھندہ بھی بنا لیا ہے آپ کو بڑی حیرانی ہوگی اس پر بی بی سی کی رپورٹ بھی آئی تھی اسی سال آئی تھی ہے کہ افریقہ میں ایک ملک تنزانی ہے شاید آپ نے نام سنا ہوگا وہاں پہ لال بیگ یعنی کوکروچ کی افضائش نسل کے لیے کسانوں نے بازاب تک کاروبار شروع کر دیا ہے تو ان میں سے ایک کسان کہتا ہے کہ مجھے تو لوگ شروع میں پاغل کہتے تھے کہ عجیب آدمی ہے تو لال بیگ کی فارمنگ کر رہا ہے لیکن اب ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ لال بیگ مشرقی افریقی ملک کو اپنی لپیڈ میں لے رہے ہیں اور صرف لاسٹ مند گزشتہ ماہ تنزانیہ کی ایک معروف گلکارہ اور موڈل نے یہ بھی کہا کہ میں تو لال بیگ کھاتی بھی ہوں یعنی افریقہ میں بھی لال بیگ کے کھانے کا معاملہ شروع ہو گیا ہے اچھا اسی سے مطالق آپ کو یہ بھی بتاتا جلوں کیونکہ افریقہ کے لوگ بھی لال بیگ کھا رہے ہیں اس کو فرائے کر کے کیونکہ وہاں پہ کرکٹ بھی کھا جاتا ہے اس کو بھی فرائے کر کے تو لال بیگ بھی وہ فرائے کر کے کھا لیتے ہیں تو اس کی فارمنگ ہو رہی ہے میں یہاں پہ حلال حرام کے مسئلے ڈسکس کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا کہ میں آپ کو اس کے بھئی افکورس حلال نہیں ہے اس کا کھانا میں آپ کو ایک بات بتانے کے لیے یہاں پہ آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کے جن کو آپ بلکل حقیر سمجھتے ہیں کہیں تو یہ ہمارے لیے فضلے کو خاد بنا رہے ہیں اور کہیں چین میں اور افریقہ میں ان کی فارمنگ ہو رہی ہے اچھا بی بی سی کی ایک اور ریپورٹ جو آئی تھی اب سے چار سال پہلے مئی کے مہینے میں سن دوہزار اٹھارہ میں اس میں انہوں نے بتایا کہ چین کے ساتھ کئی ایشیا ممالک میں کوک روجس کو تل کر کھایا جاتا ہے گھن آ رہی ہوگی آپ کو بھی مجھے بھی آئی تھی جب میں نے ریپورٹ پڑی تھی اور ابھی بھی آ رہی ہے جب آپ سے ذکر کر رہا ہوں آپ کو حیرانی ہوگی کہ چین کے بعض شہر جو ہیں مثال کے طور پہ جو بڑے بڑے ان کے شہریں وہاں پہ جو دواساز کمپنیاں ہیں وہ ہر سال چھے سو کروڑ کوک روجس کی افضائش کرتی ہیں ساؤتھ چائنہ مورننگ پوسٹ کے مطابق ایک امارت میں ان کی افضائش کی جا رہی ہے اور اس امارت کا رقبہ تقریبا دو کھیل کے میدانوں کے برابر ہے وہاں الماریوں کی جو ہے قطار سی بنائی گئی ہیں ان کے اندر کھانے اور پینے کا انتظام کیا جاتا ہے کوک روجس کو اور امارت میں اندھیرہ رکھا جاتا ہے اور ماحول میں مسنوی گرمی اور رتوبت یعنی کہ نمی برقرار رکھی جاتی ہے تاکہ وہاں پہ کیلوں کو گھومنے پھرنے کی اور بلکل وہ ماحول پروائیڈ کیا جائے تو واقعتاں کوک روج کی سسٹیننس کے لیے چاہیے انہیں سورج کی روشنی سے دور رکھا جاتا ہے انہیں اسی امارت میں رکھا جاتا ہے باہر نہیں نکل سکتے وہ اور مسنوی انٹیلیجنس کے نظام کے ذریعے کوک روج کی افضائش پر نظر رکھی جاتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جسے آپ کہتے ہیں اور اس کے ذریعے امارت میں درجہ حرارت خوراک کی دستیابی اور نمی کو برقرار رکھا جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ کوک روج پیدا ہوں جب کوک روج بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں کچل دیا جاتا ہے اور شربت کی شکل میں اس کا چین میں روایتی انداز میں دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کا استعمال الٹی پیٹ کے خرابی جس کو آپ دست کہتے ہیں اسی طرح پیٹ کے زخم ساس کی تکلیف اور دیگر بیماریوں کے علاج کے لیے چینی عدویات میں اسے استعمال کر اور یہی نہیں وہاں کے یونیورسٹی کے پروفیسرز اور مختلف اور لوگ بھی اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں جو وہاں پہ ریسرچ انسٹیوشن میں ہیں انہوں نے ٹیلی گراک اخبار کو یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ اس سے جو دوا بنتی ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ کرشمائی دوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کئی بیماریوں کا علاج اور دیگر دواوں کے مقابلے میں زیادہ تیجی سے حصر کرنے والی وہی دوا ہے جو اس سے بنتی ہے اور اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں وہاں کے ایک پروفیسر لے ہو ہیں کہ بڑی عمر والوں کی زیادہ آبادی چین کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہم لوگ نئی عدویات تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ مغربی ممالک کی عدویات سے سستی ہوں گی عدویات کے لیے کوکروچ کی پیداوار اور سرکاری منصوبوں کا یہ حصہ ہے کہ کوکروچ کی اس نے ماس لیول کے اوپر تاکہ دوائیوں کی کاسٹ کو کنٹرول کیا جا سکے لیکن بہت سے لوگ اس پر تشویش کا اظہار بھی کرتے ہیں تو اینیوئے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ the bottom line is کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کی کار خانے میں اچھا آپ کو ایک آخری بات بھی بتاتا چلوں کہ چینیز اکیڈمی آف سائنس کے پروفیسر کہتے ہیں کہ اگر انسانی غلطی یا پھر زلزلے کی وجہ سے عربوں کوکروچ باہر آ جائیں ان عمارتوں سے تو یہ تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ